پاکستان نے پاکستان سٹیریم گیس پائپلائن پروجیکٹ کا انتظامی کنٹرول روس کے حوالے کرنے پر رضا مندی ظاہر کر دی ہے پاکستان نے روس کے ساتھ سٹریٹیجک پارٹنرشپ کے فروغ کے لیے پاکستان سٹیریم گیس پائپلائن پروجیکٹ پی ایس جی پی کا انتظامی کنٹرول ایک خصوصی کمپنی کے ذریعے روس کے حوالے کرنے پر رضا مندی ظاہر کر دی ہے روسی صدر نے بھی اس منصوبے میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے جس کے تحت درامدی گیس پنجاب کو فراہم کی جائے گی اس منصوبے کے ذریعے روس اشروں کے بعد پاکستانی سرزمین کسی اقتصادی منصوبے کا حصہ بنے گا قبل ازیر روس نے پاکستان سٹیل میلز اور او جی ڈی سی ایل کے قیام میں کلیدی کردار ادا کیا تھا پاکستان اور روس کے درمیانی تجارتی تنازہ حل ہونے کے بعد پائپلائن پروجیکٹ سے دونوں ملکوں کے تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہوں گے یہ فیصلہ کیا گیا کہ گیس انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیز جی آئی ڈی سی کی مد میں حاصل ہونے والے فنڈز نورت ساؤت گیس پائپلائن جسے اب پی ایس جی پی کا نام دیا گیا ہے پر خرچ ہوں گے دونوں ملک نے ایک نیا سٹرکچر واضح کیا ہے جس کے تحت پاکستان کے پاس کمپنی کے اکثریتی شیئرز ہوں گے نظر ثانی شدہ پروجیکٹ سٹرکچر میں پاکستان کے پاس 74 فیصد اور روس کے پاس 26 فیصد شیئرز ہوں گے دی طرح فائنانسنگ میں بھی پاکستان کا زیادہ حصہ ہوگا تاہم کمپنی کا انتظامی کنٹرول روس کے پاس ہوگا سرائے کے مطابق دونوں ملک نے اسلام آباد میں 16 تا 18 نومبر ہونے والے پہلے روس پاکستان ٹیکنیکل کمیٹی اجلاس میں نورت ساؤت گیس پائپلائن پروجیکٹ کی ڈیولپمنٹ کے نظر ثانی معاہدے پر تستخد کیے تھے معاہدے کے تحت پائپلائن پروجیکٹ کی گنجائش بھی 1.6 بلین کیوبک فیٹ یومیا تک بڑھا دی گئی روسی گیس کمپنی تی ای کے پائپلائن بچھائے گی اور ضروری آلات فراہم کرے گی جبکہ پاکستانی گیس کمپنیوں کو روسی فرم کے ساتھ کام کرنے کا موقع میسر آئے گا اسی طرح ٹیکنالوجی کی پاکستان کو مندقلی بھی عمل میں آ جائے گی موسیقی